موسیقی فریش کر کر اپنی پڑھائی کے لیے اپنے آپ کو پرپیر کریے ریڈی کریے اور اس موسم میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریے کیونکہ اب ہو رہے ہیں سمجھ ٹاٹا بائی بائی اور ہمارے رینز ہو رہے ہیں ویلکم تو گائز یہ تو ہو گئی ہے آج کی ویدر رپورٹ تو ویدر رپورٹ تو ہماری کمپیٹ ہو چکی ہے تو آپ کو پی فور اے ماتھماتکس ماجک میں ماتھ کے ساتھ ساتھ ویدر رپورٹ بھی مل رہے ہیں ہاں رائٹ ڈیفنیٹلی تو خیر ہم لوگ اب ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں ہمارے قوڈراتک فورملے کی طرف تو دیکھتے ہیں گائز اس میں کیا ہوگا تو سکرین پہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے لکھی ہے قوڈراتک ایکویشن اور اس کے روٹس کیسے فائنڈ آٹ کرنا ہے یوزنگ قوڈراتک فورملہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری سکول ڈیز میں قوڈراتک فورملہ میرا فیوریٹ ہوا کرتا تھا جب بھی بھی قوڈراتک ایکویشن کے مجھے روٹس فائنڈ آٹ کرنے ہوتے تھے اور قویشن میں یہ سپیسیفک نہیں ہوتا تھا کہ کون سی منتھر آپ کو اپلائی کرنے ہے بیسکلی ورڈ پروپلمز میں تو میں ہمیشہ قوڈراتک ایکویشن روٹس فورملے سے ہی فائنڈ آٹ کرتی تھی ویل اس میں سب کچھ نورمل ہوتا ہے بس بچوں کو یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا ہونٹ کرتا ہے ٹیریفائی کرتا ہے کہ بھائی ہم سکوئر روٹ نہیں نکال پائیں گے گر بڑ ہوگی تو کیا ایسا ہو گیا تو کیا جس جس ریلاکس یہ پارٹ اس کا سب سے ایزی ہوتا ہے اور میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ قوڈراتک فورملہ اتنے اچھی طریقے سے سمجھاؤں گی کہ جیسے یہ میرا all time فیوریٹ ہوا آپ کا بھی یہ all time فیوریٹ ہو جائے گا پکا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ایک دراتک ایکویشن ہے تو اس سے پہلے گائز کی ہم لوگ پروپلم کو آپریشن شروع کر سکے سرجری شروع کر سکے ہم پہلے سب دیکھ لیتا ہے کہ سب کچھ الائنڈ ہے پروپر ہے نہیں ہے ہمارے پاس پورے ایکویپمنٹس ہے یا نہیں ہے مزاک کر رہے ہو لیٹس گت باک ٹی سٹاریز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس جو ایکویشن دی ہوئی ہے فرسٹ سٹپ میں نوٹ کر لیجئے کہ وہ پوری ایکویشن ایک ہی سانڈ پہ ہو that is towards your left hand side اور right hand side پہ آپ کے پاس ایک سنگل زیرو ہو تو بہتر ہوگا اگر آپ کی ایکویشن سپلٹڈ ہے constant ایک جگہ ہے اور variables ایک جگہ ہیں تو بیسا مت رکھے پوری ایکویشن کو ایک سائٹ پر لے کر آ جائیے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کیا یہ ایکویشن پوپر آرڈر میں arranged ہے the order has to be ax2 کا term فرسٹ ہونا چاہیے پھر bx کا term ہونا چاہیے پھر constant تو ہماری ایکویشن اچھی بلی یہاں پر لگ رہی ہے ہم لوگ یہاں پر شروع کر سکتے ہیں before starting the formula میں تھوڑا اس میں little work کر لیتی ہوں اور little work میں میرے پاس ہوگا میں سبھی کوئیشنس کو ایک جگہ لکھ لیتی ہوں تو آپ تیکھ سکتے ہو x2 کا کوئیشن ون ہے تو میں ایکویلز ٹو ون لگ دیا ہے b جو ہے وہ x کا کوئیشن ہوگا تو یہ مائنس 3 ہے be very careful students آپ لوگ ہمیشہ یہ سائنس کی گرور کر دیتے ہو جلدبازی میں یہ سائنس کو چھوڑ دیتے ہو guys یہ سائنس ضروری ہیں ان سائنس کے بنا نمبر کچھ نہیں ہے تو be careful for the signs اس کے بعد c کی value آپ کے پاس مائنس 10 ہے تو میں نے یہ little work میرا کر لیا ہے اب میں جاتے ہوں میرے formula کی طرف تو guys میرا formula ہے minus b plus o minus under root of b square minus 4 a c divided by 2 a یا پھر اسے لکھ سکتے ہیں minus b plus o minus under root d by 2 a تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ یا تو آپ directly اس میں substitute کر لینا یا پھر آپ یہ چھوٹو سا formula بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا یہاں پر جو d کی value ہے وہ ہے b square minus 4 a c اور میں پہلے اسے calculate کر لوں گے اور جو بھی answer آئے گا وہ اس کی جگہ پر substitute کر دوں گے آپ دیکھ لو یا تو آپ یہ لکھ لو یا پھر آپ باہر اسے پہلے calculate کر لو جو answer آتا ہے پھر اس کا root نکال دو تو ایک ہی بات ہوتی ہے میں دونوں طریقے سے آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں ok تو شروع کرتے ہیں guys یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پہلے والا ہے minus اور یہ minus جو ہے یہ formula کا minus ہے تو be very careful پھر میں لگ دیتی ہوں پھر بریکٹ اور پھر میں ب کی والیو دالتی ہوں یہاں پر minus 3 ہے تو میں آپ کو بتا دوں بریکٹ سے کیا ہوگا کہ آپ یہ دونوں minus میں مکس نہیں ہوگا اور کوئی minus چھوٹ نہیں جائے گا پھر ہمارے پاس آتا ہے plus ou minus اور under root b square تو میں نے لگ دیا minus 3 کا whole square minus 4 into the value of your a is 1 into the value of c is minus 10 signs بہت important ہوتے ہیں تو 2 into 1 ہم لوگ یہاں پر solve کر لیں گے ایک ہی value لگا کر اب minus minus تو کٹ گئے آپ کے پاس 3 ہے اور پھر plus اور minus under root of 3 کا square آپ کو 9 دے گا کیونکہ آپ کا even power ہے تو minus ہو جانے والا ہے گل پھر آپ کے پاس minus into minus plus آجائے گا تو آپ کے پاس آگیا ہے 40 اور نیچے denominator میں 2 تو آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا 3 plus minus under root of 49 whole divided by 2 اب سپریٹ out کر لیتے ہم لوگ تو ہمیں جو alpha ملنے والا ہے وہ آپ کا 3 plus or minus alpha as well as beta دونوں لکھ لیتے ہم لوگ یہاں پر 3 plus or minus 49 کا root 7 دے گا divided by 2 so this implies اب separate 10 divided by 2 کر لیتے ہم لوگ تو یہاں پر 5 آگیا اور beta جو ہمیں دینے والا 7 میں سے 3 جب آپ minus کرو گے تو minus 4 divided by 2 which is minus 2 guys ہمارے جو دو roots آئے ہیں quadratic equation کے وہ ہے پیارے پیارے سے whole number which is nothing but 5 as well as minus 2 تو آپ بیکھ سکتے ہو کچھ نہیں کیا ہے بس اٹھایا اور فرمولی میں substitute کر دیا ایک بھا آپ کو ABC اور پتا چل جائیں گے تو پھر آپ کو اٹھانا اور سبسٹیوٹ کر دینا اور تھوڑا آپ لوگوں کو سائنس کے لیے کوشیس رہنا پڑے گا guys میں آپ کو بتا دوں کہ mats کے پیچھے ایک ہی فنڈا ہوتا آپ کو پہلے اپنے اندر کنٹرول لانا ہوگا اور اپنے اندر کافی پیشن اور کنسٹریشن کی ابیلیٹیز اور سکلز لانے ہوگے اس کے بعد mats جو ہے وہ آپ کا ہی فیوریت سبجیک نہیں بلکہ آپ کو سٹانڈ آؤ کرانے والا بن جائے گا اگر آپ mats کے سارے aspects کو جانتے ہو مگر اگر آپ میں جلد بازی ہے تو guys it's waste trust me it's waste تو چلیے اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے دوسری پرابلم کی طرف اور اس میں بھی وہی ہم کام کر لیتے جو ہم نے یہا پر کیا دیکھ سکتے a میں لے لیا 3 b میرے پاس ہے 4 root 3 اور c میرے پاس 4 اگر یہ پرابلم دکھنے میں بہت خطرنا کہ اس کے اندر روٹ آگیا مجھے نہیں کرنا یہ پرابلم کیوں نہیں کرنا دیکھ تو لوگ کتنا آسان ہے یہ پرابلم بھی let's try it out once to again لے لیتے ہاں پر فرملا minus b plus or minus under root of اب گائز میں اسی کو آپ کو اس فرمیلے سے کر کے بتا رہی نے کہا ابھی آپ صرف اس کی حد تک رہ تو guys ہم کیا کر لیتے ہیں جیسے میں نے سب کچھ یہ پر گھسا کر کھچڑی بنا کر یہاں پر سولف کیا تھا میں یہاں پر پہلے اتنے پارٹ کو سولف کر لوں گی بس اتنا فرق ہے اس میں تو ہمارے پاس سکوار تو آپ دیکھ سکوار بی is nothing but minus 4 root 3 whole square minus 4 into a 3 اور c 4 ہاں میں نے کوئی چیک نہیں کیا یہ نہیں کیا آپ کا فرس ٹپ چیک کر نہ ہوتا ہے کہ اقویشن پر order میں ہے یا نہیں ہے ل ایل 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 سب چکس بار بار نہیں بولوں گی ہم لوگ کو ملٹیپلائی کرنا ہے پھر آپ 4 root 3 کو دو بار ملٹیپلائی کرنا ہے تو میں کر لیتی 4 انٹو 4 کو دو بار اور root 3 into root 3 یعنی root 3 کو بھی دو bar کیونکہ whole square 4 foza 16 root 3 root 3 3 so 48 پر پھر آجاتا ہے ہم لوگ اس پارٹ پر تو آپ کو ملتا ہے 4,3,12 and 12,4 ,48 تو بھئی اس نے بھی آپ کو دے دیا ہے 48 تو یہ بہت sweet سا آنسر دے رہا ہے آپ کو تو d is equal to 48 minus 48 تو آنسر آپ کے پاس آ رہا ہے 0 اب میں نے یہ الگ سے solve کر دیا تھا تو میں کھچڑی نہیں بنا کر یہاں پر substitute کر دیتی ہوں تو minus b plus or minus under root d by 2a لے لیتے ہیں تو implies minus b کی والیو جارہا آرام سے دیکھ کے دالنا جلد بازی مت کرنا اور پھر D کے نیچے ہم نے 0 ڈال دیا ہے تو فرق کیا ہے یہاں پر میں نے پورا ادھر ہی solve کیا ہے یہاں پر میں نے پورا پہلے اوپر solve کر دیا اور پھر آپ دیکھو root کے نیچے صرف ایک single answer ہے مطلب یہ ہے کہ اتنا پورا solve کر کے جیسے میں یہاں پر 49 پر پہنچی ہوں میں نے یہ الگ سے solve کر لیا اور جو answer ہے وہ root کے نیچے ڈال دیا تو دونوں بھی ایک ہی ہیں guys بس یہ جو ہے یہ والا part اس سے زیادہ organize دکھتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے 2 into a a کی value آپ کے پاس 3 ہو جاتی ہے تو ہمیں ملتا ہے 4 root 3 اور میں بتا دوں plus minus root 0 تو آپ کا 0 ہی رہ گا تو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 2 3s آپ کو 6 دینے والا ہے 2 2s are 4 and 2 3s are 6 تو آپ کا answer بچتا ہے 2 root 3 by 3 اور single answer آرہا ہے یہاں پر تو آپ لوگ اسے دو بار repeat کر سکتے اور guys ہمیشہ جو denominator ہوتا ہے وہ rationalize جونا ہوتا ہے تو یہاں پر numerator میں root ہے تو آپ کو denominator کو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ answer اس پہ چھوڑ سکتے ہو تو یہ بھی ہو گئے ہمارے دو roots آپ کے سامتے اب ہم لوگ چلتے ہیں کچھ اور problems پر کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے چانل میں ایک دو questions بتا کر نہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ آپ لوگ کے سفیشنٹ ہے تو اب چلتے ہیں ہمارے اور تھوڑی problems کی طرف تو دیکھتے ہیں guys اس کے اندر ہم لوگ کو کیسے solve کرنا ہوگا تو اب آپ کے سکرین کے اوپر ہمارے next problems ہیں 100x² minus 20x plus 1 is equal to 0 آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ہمارے پاس یہ problem ہے تو اب چلتے ہیں ہمیں اس کو کیسے solve کرنا ہے تو وہی فنڈا apply کر لیتے ہیں پہلے پورے چیکس آپ لوگ کر لینا a is equal to 100 ہے b آپ کے پاس minus 20 ہے اور c کی value آپ کے پاس 1 ہے اب کیا کرنا ہے اب ہم لوگ دلے جاتے ہیں minus b plus minus of under root d divided by 2a جہاں پر d کی value ہے b square minus 4ac actually میں سٹورنٹس کے ساتھ ہمیشہ ڈائلما رہتا ہے کیونکہ سکول میں انہیں ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے اور پھر آپ کے جو دوسرے ٹیوٹرز ہیں یا آپ اگر کسی کی help لینا چاہتے ہو تو وہ آپ کو کوئی دوسرا طریقہ سکھاتے ہیں اور کیونکہ آپ کے پاس experience نہیں ہے آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو آپ لوگ کے پاس کوئی option نہیں ہوتا سوائی اس چیز کے ماننے کے کہ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہی صحیح ہے تو یہ پیپل آر ہلپ لیس کیونکہ آپ کے پاس knowledge نہیں ہے آپ لوگ first time سیکھ رہے ہوتے ہو تو جو بھی آپ کو جو بھی سکھاتا ہے آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو ہم لوگ یہاں پر اسی دعلمہ کو clear کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ جن جن questions میں ایک سے دو methods ہوتی ہیں alternative ہوتے ہیں وہ ہم سبھی آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں سے choose کر لو اور جو آپ کو fit پیٹتا ہے جو آپ کو comfort دیتا ہے آپ وہ solve کر سکو اور میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو بھی methods ہم لوگ یہاں پر بتاتے ہیں وہ کوئی out of trick یا magic سے نہیں بنایا جاتے ہیں وہ سارے approved methods ہیں buy books ہیں تو آپ لوگ بنداز اس کو follow کر سکتے ہو تو اب دیکھ لیتے ہیں گائز ہم یہ پاس ملتا ہے minus اور b کی value میں نے substitute کر دی ہے plus or minus under root d مجھے بھی solve کرنا ہے divide by 2 into a جو کی 100 ہے تو پہلے d کو solve کر لیتے ہیں لوگ تو d آپ کا ہو جائے گا b square تو minus 20 کا square minus 4 into a آپ کا 100 ہے into c کی value 1 ہے whole divided by 2 into a which is 2 into 100 بہت بڑے بڑے numbers ہیں نہیں anyways دیکھتے ہیں کہ answer آتا ہے تو 20 کا square آپ کو دے دینے والا ہے 400 minus 4 into 100 400 divided by 200 well guys آج ہماری خسمت بہت ساتھ دے رہی ہے اور ہمیں sweet sweet سے answers آرہے ہیں تو ہمیں اس کا answer بھی مل چکا ہے 0 تو all you have to do is you have to substitute in this part تو minus into minus آپ کو دے رہے گا plus 20 plus or minus under root d کی جگہ پہ آگیا 0 2 into 100 gives you 200 تو ہمیں answer ملنے والا ہے 20 by 200 which is nothing but 2 ones are and 10 کیونکہ ایک ہی answer ملنا ہے تو اسے آپ ہمیشہ دو بار لگ دینا میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کیونکہ quadratic equation کیا answers دو ہوتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری next problem کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ ہماری next problem میں کیا ہونے والا again root آرہا ہے یہاں پر ڈننے کی گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اب یہاں پر دیکھیں again a ہم لوگ لے لیتے ہیں root 2 guys اور b ہماری value 7 آ جاتی ہے اور c کی value ہمارے پاس 5 root 2 آ جاتی ہے فارمیلہ آپ کو پتا ہے minus b ہے plus or minus under root d divided by 2a جہاں پر d کی value ہوتی ہے b square minus 4ac تو ابھی اس کو پھر سے ہم لوگ solve کر لیتے ہیں یہاں پر تو دی از ایکوال to b square لے لیتے ہیں تو 7 square ہو جائے گا minus 4 into a آپ کا root 2 ہے into c کے value آپ کے پاس 5 root 2 ہے divided by 2 into a which is 2 into root 2 تو بی ویری کیافل اور یہاں پر ملنے والا ہے 7 کا square آپ کو 49 دے گا 4 5 آپ کو 20 دے لے والا ہے تو میں نے پہلے real parts کو ملٹیپلائی کر دیا 20 اور پھر میں کو ملٹیپلائی کرتے ہوں تو root 2 into root 2 مجھے دیکھا 2 divided by 2 root 2 جلدباز ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو common errors ہم لگ دیکھتے ہیں جو students کرتے ہیں وہ ہے یہ 2 کٹ گیا اور یہ 2 کٹ گیا کیسے کٹ گیا بھائی جیسے دل میں آئے گا اسے کٹ لوگے ایسا نہیں ہوتا ہے always make it a point کی جب آپ کے پاس اوپر کوئی بڑا expression ہوتا ہے اگر نیچے single expression ہے تو اوپر بھی ایک expression لے کر آئیے اسی کے بعد کٹنے کی کوشش کریے تو 22 is going to give you 40 and 40 divided by 2 root 2 تو ہمیں جو اب value ملنے والی ہے well guys میں آپ کو بتا دیں یہاں پر میں b square مائنس 4 ac میں نیچے کی طرف 2a لگا دیا ہے actually میں 2a مجھے نہیں لگانا مجھے صرف numerator کا پار solve کرنا ہے تو numerator میں میرے پاس آگیا ہے 9 اور میرے پاس 2 root 2 a well میں اس میں 2 a 2 a 2 2 a 2 a substitute کر لیتے minus b plus or minus under root d by 2 a substitute کر لیتے تو آپ دیکھو یہاں پر کیا کرنا ہے یہ لگا دی minus sin اور b value 7 plus or minus under root d 9 اور میں جیسی آپ کو بتایا کہ 2 a part ہے 2 root 2 ہے تو آپ یہاں پر لگا 2 root 2 2 2 2 2 2 2 2 2 تو 2 دیں 2 2 1 2 2 1 اور ایک آتا ہے ٹو ونزہ ٹو فائیوزہ مائنس فائیو بائی روٹ ٹو گئیس ہمیشہ عاد رکھیں کہ ڈنومنیٹر آپ لوگوں کو ہمیشہ ریشنل کر کے لکھنا ہوتا ہے ریشنل نہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو ہمیں اس ریشنلائز کرنا ہوگا تو ریشنلائز کرنے کے لیے ہمیں نیچے اوپر روٹ ٹو سے ملٹپلائی کرنا ہوگا ہوگئی ہے کم یہاں پر تو میں آنسر اس کا یہاں پر کنٹینیو کر لیتی ہوں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے ایک آنسر مائنس روٹ ٹو اور دوسرا آنسر جو ہمارے پاس اسے بھی سولف کر لیتے ہیں مائنس فائیو روٹ ٹو تو انٹو روٹ ٹو انٹو روٹ ٹو کرنے سے وہ ریشنلائز ہو جائے گا تو مائنس فائیو روٹ ٹو دیوائیڈڈ بائی ٹو تو ہمارے دو آنسر جو آ رہے وہ ہے ایک مائنس فائیو روٹ ٹو بائی ٹو اور دوسرا آنسر جو ہمیں ملا ہے وہ ہے مائنس روٹ ٹو تو گائز اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں نے جلدی جلدی میں یہاں پر ٹو اے بھی کیلکولیٹ کر لیا تھا تو آپ یہ ٹو اے اینڈ میں یہاں پر لکھ سکتے ہو ایکچلی میں آپ کو صرف نیومریٹر سے کنسرن ہے تو نیومریٹر آپ کا نائن آئے گا میں نے 2a پارٹ بھی سولف کر لیا تھا تو میں نے اس میں سبسٹیٹیوٹ کر دیا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے لاسٹ قویشن آف تی دی کی طرف تو اس میں بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں a is equal to 2 اور b is equal to 1 اور c is equal to minus 5 by 528 اور اب میں اسے آپ کو میرے لانکٹ والے اس solution سے بتا دیتی ہوں تاکہ وہ بھی آپ لوگ ایک بار پھر familiar ہو جاؤ root of b square minus 4ac divided by 2a تو اب minus لگا دیتے ہیں b کی value 1 ہے plus or minus under root b square آپ کو 1 square دے گا minus 4 into a کی value آپ کو 2 ملے گی اور c کی value minus 528 ملے گی all divided by 2 into a which is 2 تو guys اب آپ کے پاس آتا ہے minus 1 plus or minus under root multiply کر لیتے ہیں تو 1 کا square 1 ہوگا minus into minus آپ کو پلاس دے گا 4 tos are 8 8 into 528 آپ کو ملٹپلائی کرنا ہے تو well guys 528 کو اگر آپ 8 سے ملٹپلائی کروگے so what are you going to get you will get 4 double 2 4 divided by 2 tos are 4 okay تو کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی plus or minus d لے کے کرنا ہے آپ لوگ چاہتے ہو تو آپ first problem جو میں نے آج بتائی اور یہ last wala problem وہیں کا وہیں کھچڑی بنا کے وہیں کا وہیں آپ لوگ سبسٹیوٹ کر کے find out کر سکتے ہو تو not a big deal تو اب minus 1 plus or minus under root یہ دونوں کو add کر دیجئے تو آپ کو ملتا ہے 4 double 2 5 divided by 4 ہاں اب آگیا نہ چکر کہ اس بڑے نمبر کا سکوئی روٹ کیسے نکالا جائے اسی لئے تو مام ہم لوگ یہ والا formula نہیں use کرتے ہیں تو students میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو نکال لینا ہے prime factorization اور end میں 5 ہے تو 5 use کرنا 5 is a 40 5 is a 20 5 5 is a 25 پھر سے ہم لیں گے 5 کو 5 is a 5 5 6 is a 30 5 9 is a 45 اور 13 13 is a آپ کو دیتا ہے 169 تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر آپ کے پاس under root آنے والا ہے 5 square اور 13 square divided by 4 تو minus 1 plus or minus rule یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیر بنانا ہوتا ہے اور ایک ایک پیر میں سے ایک ایک نمبر نکل جاتا ہے باہر اور اس طریقے سے ہم لوگ find out کرتے ہیں square root تو 5 into 13 جب آپ کرتے ہو تو آپ کو مل جاتا ہے 65 divided by 4 تو آپ کے جو roots آئیں گے وہ ہے minus 1 plus 65 by 4 یا پھر آپ کے پاس آئے گا minus 1 minus 65 by 4 تو 65 میں سے بن گئے آپ کو ملنے والا ہے 64 by 4 جو کی آپ کو دے دے گا sweet 16 over here اور یہاں پر ڈوسرا آئے گا minus 66 by 4 تو اسے تو ہم 2 سے ہی cancel کر سکتے ہیں تو minus 33 by 2 تو دیفور جو آپ کو solution set ہونے والا ہے وہ ہوگا یا تو 16 یا پھر minus 33 divide by 2 تو یہ تو ہو گئے ہیں آپ کے دو solutions alpha and beta اس والی problem کے لئے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے آپ کو پانچ questions اس ویڈیو میں کرائے ہیں تو ان پانچ questions میں میں نے first and last آپ کو کھچڑی والی method سے بتایا ہے جس میں آپ لوگ سب کچھ ادھر ہی fit کرنا ہوگا اور تین problems میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ الگ سے کیسے decalculate باہر کر لو اور پھر جو value آتی ہے اسے under root substitute کر دو تو choice اب آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے کرنا ہے دونوں ہی صحیح ہیں کچھ بھی difference نہیں ہے کوئی method میں difference نہیں ہے and your people can confidently go ahead with these things تو یہ تو ہو گئے ہمارے آج کے solutions اور اور اب چلتے ہیں ہم لوگ ہماری quiz time کی طرف تو آج کا question جو آپ کو solve کرنا ہے as a practice وہ آپ کے screen پر ایک سمپل سی equation ہم نے دے دی ہے two x square plus x minus six well یہ expression ہے ہم اسے equate کر دیتے ہیں zero کو تاکہ یہ بن جائے ایک equation اور آپ کو اس equation کے root find out کرنا ہے quadratic formula سے تو آپ لوگ کو جو دیا گیا ہے question quiz میں وہ آپ کی خود کی practice کے لیے ہے to make sure کہ آپ کو method سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو please do try answer کی فکر آپ لوگ مت کریے کیونکہ یہاں پر کوئی competition یا challenge نہیں کھیلا جا رہا ہے یہاں پر صرف آپ لوگوں کی پڑھائی اور سمجھ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو well guys یہ تو ہو گیا ہے ہمارا quiz time اور یہ بھی ختم ہو چکا ہے اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں ہماری فیوریٹ پارٹ کی طرف in fact میری سبھی فیوریٹ پارٹ کی طرف جو کی ہے آج کا take away تو چلتے ہیں ہماری take away کی طرف تو آج کا ہمارا take away ہے یا آج کی ہماری اہم tip ہے سبھی بچوں کے لیے کی false جی ہاں آج کا topic جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے false آپ لوگوں کو false کا مطلب کیا سمجھ میں آتا ہے guys false generally کہا جاتا ہے کمیوں کو جو بھی کسی میں ڈراباک ہوتے ہیں پھر چاہے وہ living thing ہو یا non living thing ہو جو بھی کمیاں ہوتے ہیں جو بھی چیز not up to the مارک ہوتی ہے اسے fault کا نام دیا جاتا ہے تو guys اس ویڈیو کے ذریعے آج آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا کہ آپ لوگ perfect ہو یا آپ لوگوں میں بھی false ہیں تو میں آپ لوگ بتا دوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو completely perfect ہو پھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا کوئی بھی انسان ہو nobody is born perfect کیونکہ creator نے ہم سب ہی کو imperfections کے ساتھ ہی اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہی ہمارے existence کی وجہ ہے ہر کسی میں الگ طریقے کے فالس ہوتے ہیں ہر انسان میں فالس ہوتے ہیں تو یہ تو similarity ہو گئی ہے کہ every human being is born with false پھر exception کھاں پر create ہوتی ہے exception اور difference تب create ہوتا ہے جب ان سب ہی false کے similarities کے ہوتے باوجود ہم ان فالس کو accept کریں ان فالس پر work کریں ان کو rectify کریں اور ایک better person میں convert ہونے کی کوشش کریں that would make the big difference among all میں آپ کو بتا دیتی سیریس ہونا ہوتا ہے وہاں پر ہم humorous ہو جاتے ہیں یا پھر کہیں پر ہم بنا وجہ کے رو دیتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس emotional control نہیں ہوتا ہے اور ایسے situations میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو نہیں معلوم کیسے ریاک کرنا ہے ہمارے غلط ریاکشن کی وجہ سے ہم لوگ غلط پروف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم وہ چیز کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے مگر سامنے والا ہماری بات کو نہیں سمجھ پاتا پھر ہمارے پاس ہو سکتا ہے خرونک سارکازم جب آپ کو سامنے والا لگاتار دیفرن سیچویشن میں بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ فالت ہے دیریکٹ لی اور انڈریکٹ لی تو رادہ دن کہ ہم اس انسان کو ڈسمس کریں یا اگنور کریں یا اس سے ہم لوگ روڈلی بیہیف کریں یا اس سے ہم لوگ پارٹ ویس کر لیں بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کی بات سنیں اور اپنے فالت کو ریکٹ فائی کریں we should be rather grateful to that person جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے لائف میں وہ کیا کیا کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ہماری گروت ریٹارڈ ہو سکتی ہے تو خرونک سارکیازم اگر ہو رہا ہے آپ کو بار بار کوئی سارکیاسٹک لی تنز مار رہا ہے یا آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کی فالت کیا ہیں تو آپ لوگوں کو اسے پوزیٹیو میں لینا چاہیے نہ کہ مو پھلا کر بیٹھنا چاہیے پھر نیکسٹ ہم لوگ discuss کر سکتے ہیں about your inflexibility inflexibility ایک ایسا فالت ہے تو بہت سارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے guys guys ہمیں flexible ہونا چاہیے flexible in the sense کہ جب آپ اپنی بات کسی اور سے منبا سکتے ہو تو آپ میں اتنا کنٹول ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کی بات مانو اور دوسرے کو بھی سرنڈر کر سکو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ ہی صحیح ہو اور ہمیشہ آپ ہی اپنی بات منباؤ گے تو یہ فول جو ہے بہت سارے لوگ تقریبا 99% لوگ نہیں پسند کرتے ہیں جب آپ بہت سٹبن بیہیویر رکھتے ہو اور ارگن بیہیویر رکھتے ہو تو guys you must be flexible you must be ready to surrender what others say and what others want you to do پھر ایک اور common fault ہوتا ہے لوگوں میں وہ ہوتا ہے impatience کی پرابلم ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو پورا سننا پسند نہیں کرتے ہیں اور overreact کر دیتے ہیں اور کونسی situation میں کیسے ہانڈل کرنا ہم اس پہ بھی غور نہیں کرتے ہیں تو we behave very impatiently اور ہوتا یہ کہ جب تک ہم چیز کو سمجھ پاتے ہیں regret کرتے ہیں کافی دیر ہوئی ہوتی ہے اور ہمارے اپنے ہمارے سے کافی دور جاک چکے ہوتے ہیں تو you have to be patient in everything کچھ اپنی سنائیے اور کچھ دوسرے کی سننے کا patience رکھا کریے فالس ہوتے ہیں تو ایسے کتنے فالس ہم کور کریں گے کیونکہ جتنی human personalities ہیں اتنی زیادہ فالس اور drawbacks بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ویڈیو تو کافی چھوٹی ہو جائے گی اگر میں فالس گنانے بیٹھ ہوں گی تو بیٹر یہ ہوگا کہ اگر ہر انسان ہر بچہ اپنے میں یہ سوال کرنے لگ گئے کہ اس کے کیا weak zones ہیں اس کے کیا فالٹی ایریاز ہیں اور اس پہ اگر وہ کام کرنا شروع کر دے تو یہ ساری فالس کی پرابلم سلج جائے گی اور جو ورلڈ ہے وہ بیٹر پلیس ہو جائے گا اور فالس کو ریکٹیفائی کرنا اور اس پہ کام کرنے کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہاں اگر آپ لوگ اپنے فالس پہ کام نہیں کروگے تو یہ ایک فیٹل ڈیفیکٹ میں ضرور کنورٹ ہو سکتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی بھی ٹیک اووی پسند آئے گی جیسے میری روز کی ٹیک اووی پسند آتی ہے اور اسی طریقے سے میرے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریے تو ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ٹیک اووی کے ساتھ